میرے دوستو دین کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے ہر عبادت کا اپنا درجہ اور مقام ہے نماز بڑی پاکیزہ اور عالی عبادت ہے السلاة و عماد الدین یعنی نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے اور دین کا اہم رکن حج بھی ہے حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا زکاة بھی مالع عبادات ہیں تو دین کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق زہر سے ہے نماز ہے حج ہے زکاة ہے صدقہ خیرات ہے اور تمام نیک عامال زہری عبادت ہے فقط روزہ ایک ایسی عبادت ہے جن کا تعلق باطن سے ہے جب آپ نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں موجود نمازی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق صرف مالع کے حقیقی اور بندے کے درمیان ہوتا ہے اس عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کی عبادت کو دیکھ رہا ہوتا ہے روزہ جیسی افضل عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی تمام عبادات کا عجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں لیکن جب روزہ کے عجر و ثواب کے لکھنے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا روزہ میرے لئے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا اور عاب علیہ السلام نے انشاد فرمایا اگر کوئی بندہ بدقسمتی سے جان بوجھ کر اس مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دے گا تو ساری زندگی اس کو ادا کرتے رہے تو رمضان المبارک کا نعم البدل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کی راتیں کہاں سے لائے گا یہ دن کہاں سے لائے گا یہ رحمتیں کہاں سے لائے گا اللہ کی توجہ کہاں سے لائے گا جنت کا کھلنا کہاں سے لائے گا جہنم کا بند ہونا کہاں سے لائے گا لیلت القدر کو کہاں سے لائے گا اس کے لئے فرشتے جو دعا کرتے ہیں وہ کہاں سے لائے گا اس کے لئے سمندر کی مچھلیاں جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں سے لائے گا جنگل کے درندے جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں سے لائے گا ایک روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ساری زندگی قضا کرتا رہے ہو جائے گا لیکن جو شان رمضان المبارک کی ہے اگر سارا سال روزہ رکھتا رہے وہ شان نصیب نہیں ہوگی تو میرے دوستو روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے سابقہ گناہ معاف فرما دی جاتے ہیں بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے عبادت میں روزہ کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی آئیں کہ جن کے روزے قبول نہیں کیے جاتے حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا اے علی کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے کہ جن کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءال فرمایا کہ جی ہاں چار ایسے لوگ ہیں چار ایسے مسلمان ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا اور ان کا بوکھا اور پیاسہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور قیامت کے دن ان کے روزے ان کے موہ پر مارے جائیں گے پوچھا گیا کہ حضرت وہ کون سے چار لوگ ہیں تو فرمایا کہ پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں بس جب تک وہ توبہ نہ کر لے تو میرے دوستو حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علی الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا آنا مدینة العلم علی بابوہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے اقضاہم علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی نہ ہو اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایسی عورت کا روزہ اللہ کی ہاں مقبول نہیں ہے حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی سے روایت ہے ان کی ایک بھوپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئی ضرورت پوری ہونے پر جانے لگی آپ علی الصلاة والسلام نے دریافت فرمایا کہ اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے انہوں نے کہا کہ محط الامقان کوئی قصر باقی نہیں رکھتی آپ علی الصلاة والسلام نے فرمایا کہ ان کا پورا خیال رکھنا وہی تمہارے لئے جنت بھی ہے وہی دوزک بھی ہے حضور علی الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت نماز ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جس نے مام باپ کی نافرمانی کی ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہی پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان مام باپ کا ہوتا ہے اس لیے فرمایے گی کہ ایسا انسان جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا ان کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تیسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا چوتھا وہ مسلمان جن کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا وہ شخص ہے جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا اپنے امام کی نافرمانی کرنے والا ہے ایسے شخص کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا جیسے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے تو اس میں اللہ پاک لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بناتے ہیں لیکن چار ایسے بدنصیب مسلمان ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ان کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا نمبر ایک شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت نمبر دو والدین کی نافرمان اولاد نمبر تین اپنے آقا کا نافرمان غلام نمبر چار اپنے امیر یعنی امام کا نافرمان انسان تو ذرا غور کیجئے خدا نخواستہ آپ بھی تو ان میں شامل نہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ہیں تو خدا را توبہ کیجئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہے آمین